آج کی ویڈیو بہت خاص ٹوپک پہ ہے اگر آپ سالوں سال محنت کرتے ہیں یا آپ نے ایک چینل کو بنا رکھا ہے اور آپ تقریبا پانچ دس سال سے اس پر محنت کر رہے ہیں اور وہ مونوٹائز نہیں ہوتا یا ڈی مونوٹائز ہو جاتا ہے چھوٹے سی سٹرائک کی وجہ سے تو آپ کو بہت بڑا لگے گا کیونکہ بہت آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو آج کی یوٹیوب ہے وہ پہلے کی یوٹیوب سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے پہلے کیا ہوتا تھا آپ کوئی بھی ویڈیو کسی بھی طرح کی ویڈیوز جو تھی وہ ڈالتے تھے اور آپ کا چینل جو تھا وہ مونوٹائز ہو جاتا تھا اور آپ کو پیوٹ بھی مل جاتی تھی لیکن اب کے ٹائم میں یوٹیوب نے بہت سخت کرتیا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب کی پولیسیز کے بارے میں بہت ہی دیہار سے سن لینا ہے آج کا جو مین ٹوپک چل رہا ہے وہ دوست ایک سال سے دو سال سے یا کچھ ماں سے محنت کر کے جو اپنا واش ٹائم اور جو گ پورے کر چکے ہیں اور یوٹیوب ان کو بھی بھی مونوٹائز کر چکا ہے تو اس کی کیا وجہات ہے کہ اس طرح سے کر کے آپ اپنے چینل کو بچا سکتے ہو اور یوٹیوب پہ بڑے رہ سکتے ہو تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے ان دوستوں کے لیے جو یوٹیوب کرییٹر ہے اور یوٹیوب پہ اپنے آپ کو بڑائے رکھنا چاہتے ہیں تو چلیے آپ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنس میرے نام ہے م جو یوٹیوب پہ سب سے بڑی پروگرم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چینل جو ہیں وہ مونوٹائز نہیں ہو رہے اور بہت سے پڑھانے چینل جو آج سے پانچ پانچ دن دن سال پہلے کے تھے ان کو یوٹیوب دی مونوٹائز کر رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ چھوٹا سا ایک کونٹنٹ ہے ری یوز کونٹنٹ آپ کو اس کا سٹرائیب لیتا ہے اور آپ کا چینل جو ہے وہ دی مونوٹائز ہو جاتا ہے اور یہ آج کے ٹائم پہ یقین مانے یوٹیوب پہ سب سے زیادہ خطرناک جو سٹر چینل کو دی مونوٹائز کر کے چلا جاتا ہے پھر تین مہ کے بعد لوگ دوبارہ سپلائی کرتے ہیں امونوٹائز نہیں ہوتا ہے کہ وہ چینل نہیںہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہیں وہ مونوٹائز ہو جائے یا پھر دی مونوٹائز نہ ہو تو یہ آپ کو پولیسیز کے بارے بھی یوٹیوب کی جا چھوٹی چینل کے پر اس برادا ہے بہت اچھے طریقے سے تو سب سے پہلے رب پر ہم بہت سی جو وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز میں یوز کرتے ہیں تو اب کے ٹائم پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو جیسے کہ بہت سی وائرل ویڈیوز کو وائرل ہو جاتی ہے بہت سی یوٹیوبر اس ویڈیو کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اس طرح سے اب اپنی ویڈیوز پہ یوز نہیں کر سکتے اگر آپ بیوز کریں گے تو آپ کو بھی ریوز کونٹینٹ کا ایشیو جو ہے آپ کے چینل پہ آ سکتا ہے اور آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی مولوٹائز ہو سکتا ہے یا پھر جب آپ اس کو مولوٹائز کروانے کے لیے بھیجیں گے تو وہ مولوٹائز نہیں ہوگا اسی طرح سے فرنڈز ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریاکشنز ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں آپ کی ویس نہیں ہوتی ہے صرف صرف چہرے دکھائے جاتے ہیں اور لوگوں کے ریاکشنز کو دکھائے جاتے ہیں لوگوں کے ریاکشنز جو ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں لیکن کومنٹی بغیرہ نہیں کی جاتی تو ایسی بہت سی پریکٹ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو کہ جا کے پبلک پہ کی جاتی ہیں لیکن اس میں کچھ بولا نہیں جاتا ہے اس میں جیسے کہ جا کے صرف لوگوں کے ریاکشنز کچھ کر کے لوگوں کے ریاکشنز کو نوٹ کیا گیا تو ایسی ویڈیوز بھی چینل پہ مولوٹائز نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس طرح کی کریٹر ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ویڈیوز کا یوز لازمی کرو جیسے کہ آپ نے کسی کے ساتھ پریکٹ کیا ہے تو بعد میں اس کے ساتھ جا کے بازجیت کرو کہ آپ کو پریکٹ کیسا لگا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ بتا سکتے ہو اپنے پریکٹ کے بارے میں میں اس طرح کا پریکٹ کروں گا تو اس پر لوگ کا ریاکشن کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب آپ کو اپنی ویڈیوز کو لازمی طور پر اپنی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے تو آج کی بات میں جو مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے چہرے کو اور اپنی آواز کو دونوں چیزوں کو اپنے چینل پورے میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کرتے ہو چاہے آپ ویڈیوز کریٹ کرتے ہو تو وہ بھی آپ کا چینل جو ہے وہ ٹھیک اوروٹائز ہو سکتا ہے تو چلیے فرنڈز اب اگلی جو چیز ہے وہ کیا ہے فرنڈز یہ والی چیز بہت زیادہ امپورٹرٹ ہے دیکھیں یہاں پہ کومنٹری جو پہت سے چینلز نے یوز کی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بہت ہی بریک پوائنٹ ہے اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیوز چینلز جو چل رہے ہیں وہ ایک خبر ہوتی ہے مطلب جیسے انٹرنیشنل خبریں ہوتی ہیں یا ملکی خبریں ہوتی ہیں وہ بھی بہت سی خبریں اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہی کومنٹری ہوگی سب کی ٹھیک ہے جیسے کہ ایک نیوز ہوئی ہے تو اس کی سب کی ایک جیسی کومنٹری ہوگی لیکن زاری سی بات ہے کچھ ڈیفرنس آتا ہے کچھ ڈیفرنس لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا تبدیل اس نیوز کو تبدیل کر کے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ایک یوٹیوبرہ جیسے اب میں ہوں تو ری یوز کونٹنٹ میں بہت سے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوں گے لیکن سب کی ویڈیوز کچھ چینج ہوگی ایسا لیکن ہے کہ بلکل کوپی پیسٹ کرنے والا جو کام ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے آپ کسی کا کونٹنٹ یوز کر رہے ہو کہتے ہیں کہ نقل یہ بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کونٹنٹ اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ وہ ری یوز کونٹنٹ نہ رہے ٹھیک ہے آپ اس میں ایڈٹنگ کرو خود سے کچھ بولو تاکہ وہ جو ری یوز کونٹنٹ ہے وہ اس میں لائے اسی طرح سے بہت پیٹھانے کیوں کرتی ہے نور پڑھتا ہے تو جو وہ نور پڑھتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایک پی ڈی اپ فائل جو ہیں بہت سے ڈانلوڈ کر دیتی ہے اس کو ریڈ کرتی ہے اور پی ڈی اپ فائل کو ہی چلا رہی ہوتی ہے اب یہ بھی جو چینلل سے ہر یوز کونٹنٹ میں آئے گے اس کی وجہ کیا ہے ہر یوز کونٹنٹ میں آرہی کی وجہ کونٹنٹ ایک ہی ہے اور بہت سے لوگ اس کو نور پڑھ رہے ہیں مطلب ایک نور ہے ہے کوئی بھی اس کو بہت سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی یوٹیوب پہ بار بار اپلوڈ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ری یوز کونٹینٹ میں آ جائے گا تو اگر آپ کا چینل اس ٹائپ کا ہے تو بھی وہ مونوٹائز ہونا مشکل ہے ری یوز کونٹینٹ کی ذکر میں آکے وہ ڈی مونوٹائز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فرنس بہت سے دوست ایسا کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کومن چیز تھی اب یہ خطب ہو گیا کیونکہ یوٹیوب نے سارے ایسے چینلز ہٹ آ دیئے اگر آپ نے بھی اس طرح کام کیا ہوگا تو یقیناً آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی مونوٹائز ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا تو بھی جلدی ہو جائے گا آپ چیزوں کو ابھی اپنے چینل سے ڈیموو کر دے اگر آپ نے ٹک ٹوک یا انسٹاگرام یا دوسرے سوشل میڈیا نیٹورک سے ویڈیوز اٹھا کے اپنے چینل میں شوٹس کے لئے یوز کی ہیں تو یہ باقی لازمی بات ہے کہ آپ کو یوز کونٹنٹ کا سٹرائک آئے گا ہی آئے گا اور آپ کا جو چینل ہوگا وہ ڈی مونوٹائز ہو جائے گا تو اس لیے اگر آپ نے اس طرح کا کونٹنٹ یوز کیا ہے اور آپ کا چینل مونوٹائز ہے یا پھر آپ کا چینل مونوٹائز ہونے والا ہے دوروں صورتوں میں آپ نے اس سارے شوٹس کو اپنے چینل سے ہٹا دینا ہے برنہ یاد رکھیے گا آپ کا جو چینل ہے وہ ڈیمو روڈ ٹائز ہو جائے گا اور آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ہٹا دیں اس کے علاوہ فرنڈز آپ بہت سارے سٹرونٹس جو ہوتے ہیں بہت سارے گارڈوں جو ہوتے ہیں یا بہت سارا میوزک جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں یوز منت کریں اگر آپ کو میوزک یوز کرنا پسند ہے تو آپ ایک آج میوزک جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں یوز کریں اگر آپ بہت زیادہ میوزک اپنی ویڈیوز میں ایڈ کریں گے تو اس سے بھی آپ کا چینل رییوز پورٹینڈ میں آ جگا اس کے علاوہ فرنڈز کیا ہوتا ہے کہ بہت سے دوست مووی کلیپس یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اس کے علاوہ گیپ لے جو ہوتا ہے اور اس کو یوز کرتے ہیں یا اس طرح سے کچھ اور اس پر کومنٹری کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ ان کا فیس سامنے آتا ہے نہ اگر آپ کا ایسا چینل ہے تو آپ کا چینل نہیں ہوگا کیونکہ یوٹیوب جو کہتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ اس پہ بھی آپ کا کچھ کردار ہونا چاہیے تو اب کیا ہوتا تھا آپ خود جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے گیم کھیل کے بہت پیسے بنائے ہیں اور بہت زیادہ سبسکرائبر گیل کیا لیکن اب کچھ ٹائم سے آپ نے دیکھا ہوں گا ہمیں میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں اپنے چہرے یوز کرے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کومنٹری کرے ہیں تھوڑھا سا انہوں نے اپنے چینل کو بدل دیا تو اس طرح سے بدل کے وہ اصل میں اپنے چینل کو اس لیے بدل رہے ہیں کیونکہ جو چینل ہے وہ رہے اور ان کو ارنگ ہوتی رہے کیونکہ یوٹیوب پہ ہر بندے کا کام کرنے کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو اگر آپ نے ذہن میں رکھتے ہو ان کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ کا جو چینل ہے وہ مونٹائز ہو جائے گا اور آپ یوٹیوب سے ارنگ کرنا سٹارٹ کرتے گے تو چلیئے فرنس ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو چلو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کا لائم اور شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا کوئی سوال ہو تو نیچے آپ کو منٹ میں پوچھتے ہیں تو چلیئے ویڈیو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ